اسلام علیکم دوستو میں ہوں پروے سندھیلہ دوستو بہت کم کہتے ہیں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آئیکن جو وہ لائیو کلک اس کو بھی کر دیں تاکہ جب بھی ہم لائیو آئیں یا ہماری کو ویڈیو اپلڈ ہو تو اب تک پہنچ سکے دوستو پی ایم ایم کے حمایت میں ڈیفینیٹ ہم لوگ آلویز کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو سچی کھری بات ہے وہ بھی ڈیفینیٹ اس کو نہیں بھولا جا سکتا اصول جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ آپ کو اپنے رکھنے چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت جو پی ڈی ایم دوبارہ پنگ اپ رہا رہی ہے نا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کچھ دوستوں سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سیاسی جماعت نہیں رہی جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے اگر پیپلز پارٹی کا ماضی قریب میں ریکارڈ دیکھا جائے تو بہت ہی برا ہے جس میں دھوکہ غلط بیانی اور منافقت کی کئی کہانیاں ہیں وہ پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلیوں پر پوری پی ڈی ایم کو بند گلی میں لاکر کھڑا کر دیا اس وقت بھی جب پیپلز پارٹی دوبارہ رابطوں اور ساتھ چلنے کی بات کی جا رہی ہے تو ان کی منافقت کسی سے ڈھگی چھپی نہیں ہے ایک طرف کمر زمان قائرہ جیسے لوگ پی ڈی ایم کے خلاف حرضہ سرائی کرتے ہیں پی ڈی ایم پر بیک ڈور رابطوں کے الزام لگاتے ہیں اور اسی وقت ان کا لیڈر بلاول پارلی میٹ میں پی ڈی ایم سے پیار کی پینگیں کیسے ڈال سکتا ہے یہ کھلی منافقت اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے کیا سب بھول گئے جب پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم سے راہیں جدہ ہوئی پی ڈی ایم کے لیڈر پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات دینے بند ہو گئے تھے لیکن وہ نہیں رکے مسلسر الزامات لگاتے رہے مریم نواز خموش ہو گئی لیکن بلاول مسلسل بیانات دیتے رہے شاہد اکان باسی تک خموش ہو گئے لیکن پیپلز پارٹی باس نہ آئی اور ایسے ایسے بیانات دی ہے جو عمران خان اپوزیشن اور نون لکھ کے خلاف دیتا تھا جس سے یہ سنجھنے کو ملا کے اسٹیبلشمنٹ نے وہی نوکری پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دی ہے جو پہلے عمران خان کے پاس تھی یعنی نواز شیف کے خلاف بولنا اور پراپو گنڈا کرنا سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں اس وقت اگر پی پی کے ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے تو اتنا ہی چلا جائے جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی اوقات ہے دوسری بات یہ ہے دوستو کہ اگر آپ لوگوں نے اتنی بڑی تحریک چلائی اتنے بڑے نقصانات اٹھائے مریم نواز صاحبہ کا جیل سے لے کر جانا ایک پانچ سال کی جو اپکی حکومت تھی جو اگلے پانچ سال بھی آپ کی تھی اگر کارگردگی پر ووڈ ڈلتے اس کو آپ نے قربان کیا نواز شیف صاحب دو دفعہ جیل میں گئے اس کے علاوہ عوام نے جو جو تکلیفیں کٹی ہیں آپ اپنی مرتی ہوئی بیگم کو ہسپٹل میں چھوڑ کر واپس آئے اور یہ آپ کے اپنے الفاظ تھی اس پریس کام فرط میں جو لندن میں ہوئی تھی میاں محمد نواز صاحب کے کہ میں شاید دوبارہ اپنی شریک حیات کو کبھی زندہ نہ دیکھ سکوں تو اس کے بعد پھر بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے اپنے نیک دل سے ہم ہم اس کی بڑی اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کی حمد کی دا دیتے ہیں کہ آپ ان سے دوبارہ بات کریں یہ اگر پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سہاروں پر اور بساکھیاں ساتھ لگا کے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے اور وہ لڑائی جو کہ اس حکومت کے خلاف آپ کی ہے ہی نہیں آپ کی خلاف امران خان کے خلاف تو آپ کی لڑائی نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں کہ امران خان سے ہمیں کچھ لے نہ دینا ہی نہیں ہے امران خان صاحب ہماری کچھ دشمنی نہیں ہے امران خان اب ہو جائیں گے ہرگز نہیں کبھی بھی نہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ پینگے جو ہیں یہ میرے خیال میں چھوٹا مو بڑی بات یہ ان کا وطیرہ ہے یہ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیں گے کل زرداری صاحب سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ابھی مجھے دوسری بیٹی کی شادی کرنی ہے تو میری لاکھ مجبوری ہیں میاں صاحب تسی واپس آؤ تحریک چلاو تفیر پڑ اینارٹ ہو جائیں گے پھر آپ لوگ کیا کریں گے مولانا فضل مان صاحب کو بھی منانے کی کوشش نہ کی جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ والے سائٹ پہ آ جائیں ہمیں پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں دو بڑے تگڑے اس کو کچھ بھی کہہ لیں ہم کوئی نام نہیں دیتے کبھی ایک حصہ سامنے آ جاتا ہے تو کبھی دوسرا حصہ سامنے آ جاتا ہے جب ایک حصہ سامنے نہیں ہوتا تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے اور جو حصہ ابھی سامنے آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والا حصہ ہے تو مولانا فضل مان صاحب کو بھی منانے کی کوشش کی جاری ہے کہ مولانا صاحب آ جو من جو تو مطبق کر کر آگے کوش کر لیے کر کر آگے کیا کرنا ہے سر آپ بلیف کریں عوام کی طاقت پر اور خدا پر اور اپنی صلاحیتوں پر دیکھیں جب آپ لوگ حکومت میں نہیں تھے تو آپ اتنے ترڑے نہیں تھے آج اپوزیشن میں ہو کر میاں محمد نواز شریف پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین تاریخ لیڈر ہے نواز شریف کے پائے کا لیڈر پچھلے پچاس ساٹھ ستر سال میں اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا اور وہ جو پیدا نہیں ہوا اتنا بڑا لیڈر بنا ہے اس میں یہ پچھلے تین سال شامل ہے یہ پچھلے تین سالوں کی سیاست دیکھی جائے تو وہ نواز شریف کی سیاست ہے جس کی ویسے آج نواز شریف ہے نظریاتی نواز شریف ہے آج نواز شریف ایک نظریہ جو بن چکا ہے تو وہ پچھلے تین سال چار سال کا حصہ ہے جس میں آپ جیل میں گیا ہے دو دفعہ گیا ہے اپنی بیٹی کو ساتھ جیل میں لے کے گیا ہے آپ کو بیٹی کو سامنے گرفتار گیا گیا جو کہ بلکل کسی طرح بھی دنیا میں کہیں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جیل میں آپ کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے تو پاکسان پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر اگر آپ یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں مراسیہ دے منڈے علی گاہ لے پاکسان پیپلز پارٹی کو اگر آپ نے ساتھ ملانا ہے اور ان کے سر پر جنگ جیتنی ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں جمہوریت ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن دیکھیں تو سی کے ہسٹری کیا ان کی یہ آپ کے ساتھ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے اندر کی خبریں ان کو دیں اور آپ کے جو منصوبے آپ ایک بڑی اچھی تحریک چدری تھی ایک مہنگائی کے خلاف آپ نے جو شروع کیا اگلے ڈھرنا شروع ہو گیا اب اس کو ظاہر کرنے کے لیے توڑنے کے لیے پاکسان پیپلز پر درمیان میں گسا دیا جائے گا لیکن کیونکہ آپ بڑے ہیں فیصلے آپ نے کرنے ہیں پارٹی آپ نے چلانی ہے بہتر دماغ آپ کے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں سوچنے والے تو آپ بہتر سنتے لیکن ہم لوگ سیاسی ورکر ہونے کے ناتے جو فیڈبیک ہمیں ملتا ہے جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں ہم اس پہ تضیعہ کرتے ہیں یا اس پہ دیکھتے ہیں پاکسان پیپلز پارٹی کا ساتھ ضرور دیں آپ نے کرنے کو ساتھ ملانا تو ضرور ملائیں لیکن مت بھولیں پاکسان پیپلز پارٹی کا بیک گرونڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کبھی کھڑی نہیں ہوگی وہ کسی کے اشارے پر ہے کل بھی تھی آج بھی ہے مولانا فضر امان صاحب کی لائن بہت ترڑی ہے قائد محترم میاں محمد نواز صاحب کی لائن بہت ترڑی ہے میاں صاحب آج اگر پاکسان واپس آج ہیں خدا کی قسم لوگ بھول جائیں گے آہ کہ ایران میں ایک انقلاب آیا تھا اور آہ جو امام خمینی صاحب واپس آئے تھے اب وہ لہور لہور نہیں ہوگا اب بلیو کریں اب لوگ آپ کی محبت میں بھی نکلیں گے اپنے پیٹ ان کے جو اپنے بچوں کو بھوکا مر رہے ہیں اس کے لئے بھی نکلیں گے اس حکومت نے اس نہج پر لاکر کھڑا کر دیا کہ آپ کو الیکشن کمپین نہیں کرنی پڑے گی آپ کو کسی سے صلح صفائی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو کسی سے گارنٹی نہیں لینی پڑے گی اس ملک کی گارنٹی عوام دے گی آپ کو کہ آپ تشریف لائیں اور پھر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا اور اس ملک کو تباہ کرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے نیادی کا تو ناما نشان نہیں ملے گا دوستو امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح جو آپ پیار کرتے ہیں اگر آپ اس میں اگر سمجھیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو جو ٹھیک نہیں ہے تو مجھے پلیز اپنی رائے سے اگاہ ضرور کیجئے گے کیا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر چلنا بہتر ہے یا مریم نواز باہر نکلیں اور بہا کر لے جائیں سارا کچھ ہے ایک ہی جھٹکے میں کچھ بھی نہ بچے وہ بہتر ہے کون سا رستہ بہتر ہے پاکستان پیپل پارٹی ظاہر ایک جماعت ہے سیاسی جماعت ہے آئے لڑے میدان میں ان کے پاس تو الیکشن لڑنے کے لیے بندہ نہیں ملے گا پاکستان پیپل پارٹی کو پیپل پارٹی تو پنجاب میں جلسہ نہیں کر سکتے بلاول بھٹو زرداری کو اپنا مہمان بنانے کو تیار کی ہوئی نہیں ہے تو آپ لوگ کو کیا اس کا بود اٹھانے کی تو ایک پٹا ہوا گھوڑا ہے بلاول بھٹو زرداری اس کو آپ لوگ سہارا کیوں دے رہے ہیں آئیں وہ الیکشن لڑیں بلکہ آپ کے خلاف لڑیں دیکھیں جائیں کی کیا طاقت ہے کیا پاور ہے اور صرف اس لیے کہ نمبر گیم زیادہ ہو جائے کہ پاکستان پیپل پارٹی صاحب میں مل گئی ہے تو باقی ٹھیک ہے بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت ہے جس میں نواز شریف صاحب اور بھی مزید جان ڈال سکتے ہیں تو وہی راستہ بہتر اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ زندگی دے سہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ایک دوسرے ویلو کے ملاقات ہوگے اپنے کمنٹ کر کے رائے ضرور دیجئے گا خدا